اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی آز کیچین میں ہوں جی سائرہ خان آپ سب کے ساتھ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور سردیا انجوائے کر رہے ہوں گے جناب آج میں لے کیا ہوں آپ کے لئے چکن یخنی پلاو کی ریسپی تو میں آج آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گے اس میں انگریڈینس کیا کیا جائیں گے تو سب سے پہلے میں یخنی کے انگریڈینس آپ کو بتا دیتی ہوں ثابت گرم مسالہ لیا اور یہ صonف ہے ثابت دھنیا ہے اور یہ پیازلپ چھلکے یہا کٹ کر کے یہاں groupe رکھ لی ہے پانس سے چھ خوی سورو پ سے پس سور اعجا کیاہ اور یہ ایک عضا کا ٹکڑا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں سے ادا کلو کے قریب یہ چکن ہے ادا کلو ہی چاول ہے دو پیازلپ میں نے یہاں پر کٹ کر کے یہاں سے رکھی ہے اور یہ دو ادھر ٹیمارٹر ہیں آدھا کب کے قریب یہاں پر ڈہی ہے اور یہ دیکھیں یہ لسن ادھرہ کبھی میں نے تازہ پیسا ہے اس کے علاوہ یہ ثابت ہری مرچے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یخنی کے لیے یہاں پر یہ میں نے سپید ململ کا کپڑا لیا ہے یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ثابت دھنیا اور سونف یہاں پر سب سے پہلے میں یہاں پر یہ شامل کروں گی اس کے بعد یہ سابت گرم مسالہ ہے میں یہ شامل کر رہی ہوں اور اس کو اب میں پورٹی بنا کے یخنی کے لیے پانی میں ڈال دوں گی یہاں پر میں نے یہ دیکچی لیا ہے یہاں پر میں دو گلاس کے قریب پانی شامل کر رہی ہے یخنی کے لیے دو گلاس یہاں پر میں نے پانی کا شامل کیا ہے یہ جو میں نے پورٹی بنائے کیل collapsزتر پیاز ڈال دوں گا لسن اور یدرک ڈال دیں ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھکن 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 ڈھاپ رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بائل آ چکا ہے جو میں نے یہاں پر یخنی کے لیے جو میں نے اس میں سامان اٹ کیا تھا اب میں اس میں چکل اٹ کر رہی ہوں چکن شامل کرنے کے بعد اب اس میں ایک چمچ کے قریب نمک شامل کروں گی اور اس کو اب میں نے دس منٹ تک اس کو پکانا ہے یخنی کے ساتھ یہاں پر پکتے ہوئے چکن کو دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو یہاں دیکچی میں سے نکالنے لگی ہوں یہاں پر میں نے ابھی یخنی مکین سے یہ چکن علیدہ کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں نے یخنی کو چھان کے اس بول میں رکھ لیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں چاولوں کی طرف چاول بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے آدھا کپ کے قریب گھیلیا ہے اب میں اس میں پیاز شامل کروں گی یہ دو عدد کے قریب پیاز ہے جو کہ میں نے یہاں پر کٹ کر کے رکھی تھی پیاز پرائی کروں گا یہاں پر پیاز پرائی ہو چکی ہے دیکھیں کہ میں نے اچھا کلر آیا ہے گورڈن گراؤن کلر تو اس میں سے میں آدھی پیاز نکالوں گی جو کہ جب میں چاولوں کو دم گھوں گی تب میں اس کی اوپر ڈالوں گی چاولوں کو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آدھی پیاز نکالوں گی اور میں نے آپ پیاز سکتے میں نے پیسے ہی سے شامل کر رہی ہے یہاں پر لسن اڈالوں کو شامل کر رہی ہے oil ایک سے دو لگ لڈپ روی میں شامل کر رہی ہے لسن اڈالوں کو کھائی کر دی ہی ہے لسن اڈالوں کو سکتے ہیں اس طور پانی پیارے کا سمجھ کسا ہے ираیں پانی شامل کریں پانچ سکھا جنیا پانچ سکھا جنیا فرم ایک چمچ کے قریب میں اس میں نمک شامل کر رہی ہمیں کیونکہ میں نے ایک چمچ شامل کر رہی ہمیں نے ایک چمچ کے quaisر نے ایک چمچ سے میاں کی اس لایکی ہے ایسا لگا ہے ایسا لگا ہے spontanو규 ایسے لگا ہے اس میں نے اسے اوریپیں لگا چھوٹ کر رہی ہمالا ہے آپ کے لغتا رہی ہوا اسے ہوا ہوتود فم Looker دری شامل کریں دری شامل کریں دری شامل کریں جی تو یہاں پر مسائلہ کھن چکا ہے تو اب میں اس میں یقنی شامل کریں یہ میں نے دو کلاس کے پرید میں تقریباً شامل کر دی ہے ضرورت ہو بھی چاور ڈالنے کے بعد تو پھر میں اور شامل کر دی اب میں اس میں چاور شامل کریں چاور کو تقریباً مجھے آدھا دنٹا ہو چکا ہے اس بھی چاورو میں نے بھیگھو کے لکھے یہ دیکھے میں اب اس میں یقنی شامل کر کے چاور کو شامل کریں جب تک اس کا چاورو کا پانی پھوشک ہو رہا ہے میں اس کو ڈھاپ کر لکھیں یہ پہ پانی پھوشک میں نے بیٹھا سا تائمک ہے جب ہم رائٹی کی تیاری کر لکھتے لی ہیں یہ میں نے 2 کپ کے قریب دلی لیا ہے جو کہ میں نے یہاں پھینٹ کے لکھ لیا ہے اور یہاں پر یہ میں جو رائطے میں اس میں چیزیں جائیں گی یہ میں دکھا دوں یہ کھیرے ہیں گاجر ہے اور یہ میں نے ٹیمارٹر یہاں پر کٹ کر کے رکھا ہے تو یہاں پر میں یہ میرے ایڈ کر رہی ہوں گاجر شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ یہ ٹیمارٹر ہے میں سارے نہیں ڈال لی کیونکہ کوئی سلاک کے طور پر ویسے بھی کھا لیتا ہے اچھا جی تو یہاں پر میں یہ آدھا ٹی سپون ٹی قریب میں نے یہ نمک ڈالا ہے اور یہ آدھا چمچ ہی یہ چاٹ بسا رہا ہے آدھا چمچ یہاں پر چاٹ بسا رہا شامل کر کے ان چیزوں کو میں مکس کر رہا ہوں گے اس طرح سے جی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ چاٹوں کے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اب میں اس میں یہ جو میں نے پیاس یہاں پر رکھی تھی پرائے کر کے یہاں پر میں یہ پیاس شامل کر رہی ہے پیاس شامل کرنے کے بعد اس کو میں پندرہ منٹ کا دم لگا ہوں گے پندرہ منٹ ہو چکی ہیں تو اب میں یہ اس کا ڈھکن ہٹا رہی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ نے جانا کہیں نہیں ہے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے جی تو الحمدللہ ہماری چکن یخنی پلاو تیار ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بیف یا مٹن میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور پلاو کے ساتھ اگر رائتہ اور صلاحات ہو تو بہت لذیذ لگتا ہے یہ بھی تو جی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور اگر آج کی یہ رسپی آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کریں اور چاہے اچھا ہو یا برا ہو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اسی کے ساتھ ہی جی مجھے اپنی دعاوں میں بھی بہت زیادہ یاد رکھیں ہستے رو وستے رو اپنے گرج خوش رو عباد رو اور کیجئے اللہ حفیظ